ایک ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یون سیکیورٹی کانسل میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے افغانستان کے ذریعے وہ جو ہے وہ بند کرائی جائے کروس بورڈر ٹیرریزم جو ہے اس کی سپانسرشپ بند کرائی جائے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے ملٹیپل اینگل ہو سکتے ہیں ہم افغانستان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہم افغانستان کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ کراوس بورڈر ٹیرریزم جو ہے وہ کیوں وہاں سے ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کیوں کہ ایک فورم ہے یون کا یون کانٹر ٹیرریزم کمیٹی نیو یوک میں یہ بنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی بیک ان ٹو تھوزن ون جب سیکیورٹی کونسل ریزولوشن تھرٹین سیونٹی تھری اڈاپٹ کیا گیا تھا جو کہ نائن الیون کے اٹیکس کے بعد جو ریزولوشن وہاں پہ سیکیورٹی کونسل نے اڈاپٹ کیا تھا کہ یہ میرا حیال ہے ٹھائی سپٹمبر ٹو تھوزن ون کو کہ جی کورٹ ٹیرریزم میئرز لینے چاہیے پوری دنیا میں اچھا انڈیا اس فورم کا استعمال کرتا ہے پاکستان کو یہ کہتے ہوئے کہ پاکستانی جو ہیں یہ سہود ایشیا میں معاملات خراب کر رہے ہیں انہوں نے جماعت دعویٰ کو اور باقی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہوا اور وہ ہمارے یہاں پہ عملہ کر رہے ہیں اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ہم پریشانی کی مشکل میں ہیں ہمیں اس کی وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں جنو پجابی کے جنے موزبانی ٹھیک ہے ویسے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے لیکن ہم نے زاری بات ہے دنیا کو یہ تو بتانا ہمارے اچھے تعلقات ہیں وہاں سے کیا ہو رہا ہے وہاں سے بلوچ ملٹنس آ رہے ہیں وہاں سے ٹی ٹی پی بیٹھ کے عملے کر رہی ہے اور آپ مجھے ایک باب بتائیں کہ کیا افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے کسی قسم میں کیا افغانستان نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے بلکہ اگر آپ افغانستان کے ڈیفینس منسٹر کی سٹیٹمنٹ سن لیں افغان بار کے اوپر یہ جو بار لگی ہے اس کے اوپر سن لیں تو وہ انتہائی شرمناک سٹیٹمنٹ ہے کیا ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے وہ سٹیٹمنٹ میں جو مجھے پتا چلے افغانستان کے ڈیفینس منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا پائن یہ جو بار لگی تھی یہ تو پرانی حکومت نے کہا تھا یہ تو ہم نے کہی نہیں اب طالبان بڑے کھوچل ہیں وہ کس طرح کھوچل ہے کہ ان کو یہ چیز کا اندازہ ہے کہ جناب جو اگر ہم نے یہ مان لیا اور ہم نے علاو کر دیا بار کا تو یہ لوگ ہم سے غصی ہو جائیں افغانستان کے عوام سو یہ کھاتا اشرف گنی کے اس میں ڈال دو کہ انہوں نے کیا تھا سو جی پچھلی حکومت نے علاو کیا تھا بار لگانے کی ہم تو پاکسن کو علاو بھی نہیں کرتے اور یہ ڈیورنڈ لائن ہے اور یہ بلکل ایسی ہے اور ہم وہ جو ایک ان کا پتہ آپ کو سوالیوں سے آپ نا کابل نہیں جاتا اور باتیں وہ اٹکی ہیں کہاں کہاں کی کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ لیکن ہمارا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انتہائی غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انفورچونٹلی ہم نے ہم نے پوری زندگی ہمارے سکولرز نے ہمارے انیلیسٹ نے ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پوری زندگی کی چیز کی ہے پاکستان گوٹ اسٹریٹیجک پوزیشن سٹریٹیجک پوزیشن کو ہم نے مسیوز کیا مسیوز ہو گئی اور ہم مشکل میں پڑ گئے سٹریٹیجک پوزیشن کس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح چائنہ کو دیکھیں ایک طرح وہ پیس ایفیک میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر وہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ایریبین سی تک پاکستان کے راستے وہ ٹانگیں نکال گئے ادھر پہنچ گئے ہیں ادھر انڈیا دیکھیں پورے کا پورا وہ جو ہے ایک انڈیا نوشن نیچے دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے پورے کا پورا اوشن ان کے پاس ہے ایک سٹریٹیجک لوکیشن تو ان کے پاس ہے یا پھر ایراب سٹیٹس ہے ان کے پاس اترے بڑے سین ہیں اور وہ انہوں نے کس طرح اس کا استعمال کیا ہم تو اپنے سمندروں کا بھی ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکتے سمندروں پہ بھی ہم نے اب بندہ کیا کہنا وہاں پہ کوئی وہ بیچ بنے ہوئے ہیں ہم تو جو اچھے بیچ ہم تو ان کو بیچ بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ اسلامی ایک ملک ہے وہاں پہ تو اس طرح کی کچھ ہو ہی نہیں سکتا اسی وقت یہاں پہ بندیاں لگ جائیں گی مطلب ہم اس ہم اس لوکیشن کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک طرف سے ہمیں طالبان نے دبایا ہوا ہے دوسری طرف سے چین ہمیں کہہ رہا ہے اور ڈیویلیمنٹ کرے اور کاروبار کرے اور کام کرے ہماری کپیسٹی کوئی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات کشمیر کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں اور اب کاروبار نے پورا ہمیں ڈسٹنس کر لیا ہوا ہے تو یہ جو اور ایران جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ہمارے مران کے ساتھ مسئلے ہیں لیکن ایران کبھی انٹیری منسٹر پاکس سار نائے ہو تھے تو لو انٹینسٹی ہمارے کانفلیکٹ چلتا رہتا ہے ہم کبھی میڈیا میں چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ چیزیں میڈیا میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک دوسری اخلاف کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہم نے کیا یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ جو یون کانٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس میں جو انہوں نے کہا جناب کے اب دونوں نیوکلر پارز ہیں بھارت اور پاکستان اور اب یہ جو ہے ہمارے وہاں پہ جو ایک کانسلر صاحب تھے جو ایک لڑکے ہیں عمر صدیق انہوں نے کہا جناب کے ٹی ٹی پی اور جو جماعت و لہرار ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کو کیا سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کو وہ کہنے جناب کہ یہ بسیکلی بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ کروس بورڈر ٹیررزم افغانستان کی ہو رہی ہے اور اور اب ہوتا کیا ہے کہ جب یون کا پلیٹ فرم انڈیا استعمال کرتا ہے انڈیا کہتا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرا رہا ہے ابھی بھی کشمیر کے اندر تو پاکستان جواب دے دیتا ہے کہ جناب ابھی ہمیں پھر وہ جواب دینا پڑا جناب کے دیکھیں جی ہم نہیں کر رہے یہ تو بسیکلی وہ کشمیر جو افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان بار بار اچھا ہم ہم ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے کہ ہم نے ریسیٹلی جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بلوچ سپرٹیس نے حملے کی ہے اور ہم نے کہا جی کہ ہم نے کمیونکیشن انٹرسیپٹ کی ہے جنہوں نے اٹیک کیے تھے اور یہ جو جو ان کے ہینڈلر سے جو وہ وہ افغانستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا اب یہ جو question ہے کہ ہمیں انڈیا تو ایک constant آپ کا problem ہے ہی ہے نا انڈیا کا تو جسے دیکھ لیں پہ چتر سال ہے ہمارے ان کے ساتھ معاملات خراب ہیں لیکن question یہ آتا اور ہم اس کو time and again highlight کرتے رہتے ہیں بلکہ ہم نے جو ڈوزیرز دیئے تھے انڈوزیرز کا انٹرنیشنلی دنیا نے اس طرح response نہیں دیا کسی نے کوئی اس کے بارے میں جواب نہیں دیا وہ دینا چاہیے تھا اس کے اوپر یہ بڑا important ہے جبکہ انڈیا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جناب دیکھو انہوں نے بٹھان کوٹ کیا پلواما ہو یہ ہوا وہ ہے اچھا question جو میرے لیے important question ہے وہ یہ ہے کیونکہ افغانستان ایک نئی entity کے طور پر مرج ہوا ہے افغانستان جب ایک نئی entity کے طور پر مرج ہوا ہے تو اس entity کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اس entity کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو entity ہے یہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے کیا یہ ہمارے دشمنوں کو سنبھال سکتے ہیں نو کیا یہ ہمارے جو داشت گرد گروپ ان کو سنبھال سکتے ہیں نو کیا یہ ہمارے لیے وہاں پر لڑ سکتے ہیں نو کیا انہوں نے ابھی تک ہمارے لیے open statements کو دینی ہیں اٹی ٹی بی کے خلاف نو کیا انہوں نے جماعت و لہرار یا باقی احسرہ کے جو داشت گرد گروپ ان کے لیے وہ گہرہ وان تنگ کیا ہوا ہے نو کیا انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور جماعت و لہرار کو ہم آئندہ میں open نہیں کہہ رہا ہوں کوئی احسرہ کا موقع نہیں دیں کہ وہ پاکستان کے سرزمین استعمال کریں گے نو صرف ایک موٹی سی بات کرتے ہیں وہ تو ہمارے سے بھی زیادہ طالبان ڈیپلومیٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی افغانستان کے سرزمین استعمال نہیں ہوگی اچھا اب ان کے اوپر کیا ہے پریشر ہے اب وہ انڈیا کا پریشر زیادہ لیتے ہیں ہمارا پریشر کم لیتے ہیں کیا انڈیا کا وہ پریشر لیتے ہیں انڈیا کہتا ہے جی آپ پاکستان افغانستان کی سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی پاکستان بھی جا کے یہ بات کہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی اچھا جب انڈیا کہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو it means we are saying کہ پائن یہ جو سرزمین آپ کے پاس ہے یہ موسیقی